ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ہم نے create کی تھی نئی پوسٹ کس طرح پوسٹ create کرتا ہے فرنٹرنڈ سے اور بیکنڈ سے تو آج ہم دیکھیں گے کہ جو ہی ہم نے پوسٹ شیئر کی ہیں تو ہم اپنی پوسٹ کس طرح دیکھ سکیں اس کو گیٹ کس طرح کر سکیں تو سب سے پہلے میں نے جو لاسٹر میں نیوکیشن میں نے اس میں ایڈ کیا تھا میں نے اب بھی ایڈ کیا مائی پروفائل کے نام سے کہ میں اپنی پروفائل دیکھنا یہاں سے چاہتا ہوں اس کے دوسروں کے بھی آئیں گے تو وہ ہمارا تب ہی مائی پروفائل نام کی ہے تو کوڈ کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو جہاں پہ ہم نے ڈیٹا ہوم کے فولڈر میں ڈیٹا میں جہاں پہ ہمارا ڈیٹا سارا پڑھا ہوا ہے وہاں پر ہم نے جہاں پہ آئی ڈی نے وغیرہ ایک نیوکیشن ڈیفائن کی تھی وہاں پر اگر ہم اب ہم وہاں پر ہی ڈیوارل بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ اس کا پاتھ بسکلی ڈیفائن کرنا پڑے گا تو ابھی کے لی میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں لیٹس سی سلیش پروفائل رکھ لیتا ہوں ٹھیک باقی اس کے علاوہ اگر ایک چیز میں کی ہے تو باقیوں میں بھی کرنی چاہیے ہوگی پڑھیں گے میں تو لیٹس سی بھی اس کو سلیش رہنے دیتے ہیں کیونکہ باقی ہمارے بس ابھی لنکس نہیں پڑے تو ہم اس کو ایمٹی چھوڑ دیں گے ٹھیک رکس گوڑ اچھا پھر ہم میں آئیں گے جہاں پر ہم نے اس کو ڈیویوز کی ہے آپ چاہیں تو لنکی یوز کر سکتے ہیں اور وہ زیادہ پریفریبل ہے تو ہم لنک ٹیگ یوز کریں گے ریاکٹ آؤٹر ڈوم کا اس کے بعد جیسے اے ہوتا ہے انکر ٹیک ویسے ہی ادھر لنک ہے اور ساتھ اگر ادھر ایچ ریف یوز ہوتا ہے لنک کے لیے تو یہاں پر ٹو یوز ہوتا ہے ٹو ٹو کہاں پر یہ آئیکن میں سے ہمارے پاس یو آرل بھی آ رہا ہوگا تو وہ یو آرل ہم دے دیں گے اس کو ٹھیک تو اب اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے کہ نہیں تو جیسے کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں تو یو آرل ہمارے پاس آ رہا تو اگر ابھی ہم جائیں گے تو ہمارے پاس ایسا کوئی راؤٹ نہیں ہے تو وہ ہمیں کہیں نہیں لے جائے گا تو ہم ایک راؤٹ ایسے کروا لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے لیے ایک پیج کروانا پڑے گا تو ہم موڈیولز میں ایک نیو فولڈر کرتے ہیں پروفائل کے نام سے یہاں پہ پیج ایک index.js پروفائل ٹھیک لکس گوڈ ڈراؤٹ میں آگے اس کو ڈیفائن کر کے اس کو نیو گیٹ بھی کروانا ہے تو یہ ہی یہاں پہ راؤٹ میں ہمیں کو راؤٹ ایڈ کر دیں گے مائے پروفائل اس کا url پروفائل تھا خالی اور پروفائل لکس گوڈ چلتے ہیں مائے پروفائل پہ تو یہ ہمیں اس پہ لے کے ڈیریکٹ کروا دے گا اب یہاں پہ ہم چا رہے ہیں بسکلی ہمیں وہ گیٹ کریں ہم کیوں ڈی کریں گیٹ سے اچھا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس گیٹ تو مسئلہ گوئی نہیں ہے اب ہمارے پاس یہاں پر دو طریقے ہم یوز کر سکتے ہیں تو بسکلی اس کی ڈیٹا گیٹ کرانے کے جیسے ہم بیکنڈ پر دیکھا جائے تو دو طریقے ہوتے ہیں وہ ایک تو طریقہ ہے کہ وہ ٹوکن جو دے گا اسی سے ہم ویریفائی کر کر خود ہی وہ یوزر دیکھ لیں کون دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم یوزر آئی ڈی پاس کریں اور پھر اس کو گیٹ کر گیا اس سے دیں اب اس میں پریفرے بل مجھے جو طریقہ لگتا ہے وہ یوزر آئی ڈی والا ہے کہ ہم یوزر آئی ڈی اوپر لکھی ہو تاکہ کسی کو بھی اگر کسی کا بھی ٹوکن مل جائے تو یہ نہیں کہ ہم اس کو خود سے بتا دیں گے آپ کو ٹوکن مل گیا تو ٹھیک ہے یہ اس پندگا ٹوکن ہے تو یہ تھوڑا سا انس کے اور والی چیز ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم یو آئی ڈی میں بھی ریکھتے ہیں لیٹس شیب بھی وہ بات کی چیزہ سب سے پہلے ہم ڈیزائن کر لیتے ہیں کون پیج ایک زیادہ تھا کوئیک سازل جلدی سے تو بسکلی وہی چیز میں اس کو فول سکرین چاہ رہا ہوں اس کے بعد فلیکس جسٹی فائر سینٹر آئیٹم سینٹر سوری سینٹر بیچ میں چاہ رہا ہوں اس کے علاوہ آئی گیس اور کچھ نہیں اتنا سچا جا رہا اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک اور ڈیف ٹھیک کلاس نیم ویٹ میں اس کو دے دیتا ہوں ہمارا جو چل رہا ہے میرے سے وہ آٹ سو چھے سو چل رہے تو یہ سکس انڈر آجے گا سوری اور اس کو بوٹر دے دیتا کہ یہ نظر آجے لیٹس سی تو یہ ہمارے پاس اس طرح کچھ آ جاتا ہے تو بسکلی اس کو تھوڑا سب بڑا کر لیتے ہیں ہم ہم ون تھاؤزنڈ بائی ایرینڈ پکسل کر لیتے ہیں بس ہم بھی ہمیں ایسے سچ ہائٹ دینی چاہیے وہ کونٹینٹ پہ ہونا چاہیے ہائٹ اور ویٹ بھی آئی گیس ویٹ تو چلیں دے سکتے لیکن اس کو ریسپونسیف کرنا پڑے گا ورنہ بائی ڈیفول ریسپونسیف نہیں ہوتی اگر ہم کونٹینٹ سے مطابق اچھا تو بھی میں بسکلی چاروں کے بیچ میں ایک پروفائل آجاتا ہو اس کے اندر میں ایک تین ڈیف میں بناوں گا ڈیف ون پھر ٹو تھری اب بسکلی میں کیا چاہتا ہوں میں ان سب کو فلیکس چاہتا ہوں فلیکس کال چاہتا ہوں اور آئیٹم سینٹر چاہتا ہوں بسکلی اب وہ ایکسس میں کرے کا کام تو یہ تینوں میں ان سے چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ تین اتنوں چیزیں یہ میڈ میں آئیں تو سب سے پہلے یہاں پر میری پروفائل ہوگی تو اگر میں ادھر ہوم سے امیج ٹیک وہ والا اٹھا لیتا ہوں بجائز کے کہ میں اس کو کچھ کروں سٹیٹس نیم امیج کدھ گئی آئی گیس یہ پورا اگر میں اوائٹار اٹھا لوں اور سٹیٹس پیس کے ساتھ ہی اٹھا لوں اگر میں اگر یہی سے یہ سارا کوپی کر لوں بجائے اس کے دوبارہ بنا ہوں تو اس ہی ہوگا کہ میری صرف دو ڈیپس بنیں گی ٹھیک ہے اور اس کو میں فورمنٹ ڈوکمنٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے لٹچا کے کوئی اگر اچھا ایوائٹار اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا طریقہ ہی ہے ایمپورٹ کروا لیتا ہوں اچھا ہوم میں جائیں گے ہم اور کدھر گیا یہ کہاں پہ یوزر اچھا یہ ہے اس کو کوپی کر لیں گے یہاں پر اور یہ ہے پتہ نہیں کہاں پہ پڑا ہوگا ویسے ایک ہی ہوم بھی انڈیکس پوئی تھا ٹھیک ہے یہی پہ ہوگا اس کا بات سیم ہوگا اس کے علاوہ جو دوسری چیز مسنگ ہیں وہ ہمارے پاس شاید سٹیٹس مسنگ تھے سٹیٹس بھی ہم کروا لیتے ہیں امپورٹ کروا لیتے ہیں اور ابھی اس کو ایسی جانے دیتے ہیں سو اس لکس کو ٹھیک ہے اس کو ہم سمپل بھی جانے دے رہے ہیں تو ایسی ہی رکھ لیتے ہیں پیڈنگ میں اس کو دے دیتا ہوں آورال ہی پیڈنگ دے دیتا ہوں ہمیں ٹین ٹھیک ہو گئے ٹین ہو گئی اچھا میں یہ جو بنایا اس کو بھی الگ سے بنا سکتا تھا لیکن کیا تھوڑی اس میں پروفائل بغیرہ میں جلا کر رہا تھوڑی سی نا بڑی کر دیں وان ٹونٹی وان ٹونٹی کر دیں ٹھیک تاکہ چیزیں تیرا ذرا اچھی نظر آئیں بڑی نظر آئیں اور سٹیٹس کو ٹیکس آل جی کر دیتا ہوں سٹیٹس نیم پیدا اچھا وہ اس کا نام ہے ٹھیک ہے ایل جی سے ایکس ٹو ایکسیل کر اپنے لٹسے ٹھیک ہو گئے اور اس کو ایکسیل کر دیں بہتر اس کے بعد میں نے ہائٹ دی ہوئی ہے اس کو وٹ دی ہوئی ہے میں اس کو اس کی ڈبل کر دیں تاکہ یہ ذرا اوبرال لیو جائے اس کے بعد ہائٹ بھی میں نے ففٹی دی ہوئی ہے جبکہ مجھے ففٹی دینی نہیں چاہیے ہاں وہ ہائٹ سے دینی نہیں اچھا اس کو مارجن مارجن بائی کر دیتے ہیں فور یہ اس طرح آ جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے دیکھتے ہیں بورڈر دیکھیں اس کو بورڈر کے ساتھ پیڈنگ بھی دینی پڑے گی میں تو میرے خیال سے ٹھیک ہے کچھ خاص نہیں ہے لیکن چلیں ابھی ہم سے بسک چیزیں دیکھیں اور اس کے نیچے جو ہماری پوسٹ ہم چاہ رہے ہیں پوسٹ ہماری صرف اس کی تصویریں شو ہو جائیں یا جیسے نیوز فیڈ میں شو ہو جائیں ہم لیٹس سی ہم کارڈ ان کو ایزا کارڈ کر لیتے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں اس کے اندر ایک ڈیو تو اس کو کلاس تھوڑی سی دے دیتا ہوں ابھی میں اس کو بیسی ویٹ 300 پکزلز ہائٹ 600 پکزلز باورڈر دے دیتے ہیں چیک کچھ یہ اس طرح سے ہوگا 300 پک تھوڑی ہے سکس اس کو دینے 600 600 اور 4 400 اور 600 اور میں یہاں سے اوپر کیونکہ پیڈنگ میں نے ہائٹ تو ہائٹ وہاں سے ٹا دیتا ہوں اس طرح کر لیتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم اوپر سے مارجن ٹاپ دے دیتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح ہو جائے گا اچھا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ شاید ایچ سکرین ہم نے ڈالی ہوئے ہاں ادھر ایچ سکرین کی ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم اس طرح چاہ رہی ہیں ہاں ایس اس لکس اوکی بورڈر بھی یہاں سے میں اٹھا دے تو ہوں ٹھیک ہے اس جیسی کہ تین بن جائیں گے تو دیکھ لیتے ہیں بن جاتے ہیں ابھی تو اوپر نیچے شاید بنیں گے ہاں تو میں اس کو کلاس نیم لگا دے تو ہوں جسٹی فائی سینٹر آئٹم سینٹر یہ آ جاتا ہے جسٹی فائی بیٹوین کر دیتا ہوں جسٹی فائی بیٹوین کر دیتا ہوں کیونکہ شاید اس میں سپیس ہی نہیں ہے تو ایچ من تھوڑا اس کو بھی ہائی اس کی ویٹ بھی اٹھا دیتا ہوں اچھی کیا مسئلہ ہوئے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے اس کی وجہ ہم نے اس کو پیڈنگ مارجن دے دیتے ہیں مارجن مارجن یہ نہیں ہے ایڈیا ایڈس ایم ایکس ایم ایکس ایم ایکس ایم ایکس کچھ اس طرح سے آ جائے گا ہمارے پاس بیٹر اور پھر ہم یہاں پر انڈویجولی کیا کریں گے اس کے بھی تین بنا لیں گے اچھا کیونکہ ہم پہلے ایمیج آ رہے ہیں پھر ہم اس کا کیپشن چاہ رہے ہیں پھر ڈسکریپشن اگر ہے تو ڈسکریپشن کہہ رہے ہیں کہ آ جائے تو ٹھیک ہے تو اس کے بھی ہوگا تو یہ فلیکس ہوگا اور فلیکس کال ہوگا ہم اس کو سٹیک چاہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو پروپرٹیز ہیں ہماری ایس جسٹیفائر کونٹنٹ سینٹر کر لیا ملکہ ایکس پہ ایکس ایکس پہ اس کو سینٹر نہیں کرتے اس کے انتر تین چیزیں آ جائیں گے یا دو ہی کافی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس ایمیج آ جائے گا ٹھیک ہے تو ایمیج اٹھا لیتے ہیں یہاں بھی ہم نے کچھ بنایا ہوگا تو ہمارے بس یہ چیز تھی بیجی بائٹ ایوٹ یہ ایمیج اور یہ اس کو ٹیکسٹ ہوگی رہا آکے تو اگر یہ بورڈر اٹھا لیں تو ای دنگ یہ بورڈر ہی تھا بہت چیز اس کے لائکس ہوگا ہے ابھی نیچے آ رہے ہیں چلیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ لائکس ہم اس کو کس طرح انڈل کریں گے تو اس کو بھی کر دیتے ہیں کورمٹ کر دیتے ہیں کنٹرول زی کرتے ہیں کچھ ایر آئی جائے گا پاسٹ ایمیج اس نوڈفائینا چاہیئے والی ایمیج تو یہ کہاں پہ ہے یہاں پر تو یہ کچھ اس طرح آیا دیکھتا ہے ای دنگ اچھا کیونکہ ہم اس کو ڈیا تو اس کو اٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہائٹ اٹھا دی دیکھتے ہیں اسے کیا ہوگا تو وہ ہیدھر آجا اچھا جسٹیفہ کنٹ سینٹر بھی نہیں ہٹا اٹھا دیتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد یہ اوپر کہیں پہ لگی ہے کلاس یہ لگی ہے آئیٹم سینٹر کی آئیٹم سینٹر نے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہوگا اس کے بعد اس کو بورڈر بھی دیا ہوا ہے اس کو بورڈر تو بورڈر بھی اس کو اٹھا دیتے ہیں بورڈر بھی آٹ گیا امیج آگئی اور آورال تو بورڈر شاید بنتا ہے لیکن دیٹس ہی وہ بات میں دیکھ لیتے ہیں تو ظاہری بات یہ آپ نے لکھا ہے تو اس کے اوپر شاید امیج یہ اگر کھا لیا ہے تو کہہ رہا ہے لیٹس سی اس کے اندر نام بھی اپنا مٹا دیتے ہیں بس کیپشن آجائے ٹھیک ہے یہ آپ کا کیپشن تھا اور یہ ٹیکسٹا جو ڈسکریپشن اگر ہوئی تو ڈسکریپشن آجائے لکس فائن اور اس کے اندر جو بورڈر وغیرہ وہ بھی اٹھا دیتے ہیں کیونکہ اب مجھے بورڈر کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کاؤں پہ ہے بورڈر یہ بورڈر اس طرح کا کچھ آجائے اور ساتھ لائکس وغیرہ بھی آجائیں ہم چلتے ہیں لائکس والی یہ مرے پاس اس کو کوپی پیسٹ کر لیتے ہیں ان پیس کے نیچے ایک تو ڈیو یہ ہوگی نا تو یہ دوسری ڈیو میں آجائے گا فور میں ڈوکومنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آئیکن ہرڈ وغیرہ چاہی ہوگا یہاں پہ بھی لیکن ہم ایسی چیزوں کے کمپوننٹ بنا سکتے ہیں ملک اگر ہم جو ہم یہ دوبارہ دوسری باری ڈیوز کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اسی پورے اس کو ڈیو کو پوری اس چیز کو ہم ایک کمپوننٹ بنا دیتے اور پھر اس کو ہم پروپس وغیرہ یہ چیزیں پاس کر کے کال کروا لے تھے وہ زیادہ اچھا تھا لیکن فیلال آپ صاحبہ وہ ڈیزائن کرتا ہے ڈیزائن پہ کہ ڈیزائن کس طرح کی ہے اگر ڈیزائن مطلب ہو تو پھر شاید یہ چیزیں الگ الگ ہو تو یہاں پر ہم نے یہ چیزیں بتا دیں یہاں کیا چیز ایکسٹرا ہے اب یہ کلکیبل ہے اس کو تو پھر اس کی کرسر پوائنٹر اٹھا دیتے ہیں اس کو کلک کلکیبلی میں آنا ہم نے تاکہ بس یہ سٹیٹس ہیں دیکھ سکیں اس کے اگر نام اٹھا دیں یہ بہتر لگ رہا ہے یہ آپ کے سٹیٹس ہیں اس پوسٹ کے تو یہ بھی اچھا لگ رہا ہے مجھے تو تو باقی آپ کی مرضی ہے اس کو ایک بورڈر دے دیتے ہیں کچھ پیڈنگ دے دیتے ہیں اور راؤنڈڈ لگ کر دیتے ہیں تک یہ بھی راؤنڈ ہو جائے تو میرے خیال سے یہ بہتر ہے ہائٹ میں نے دی ہوا یہ اس کو کہیں پہ مینچے تک تو گیا ہوا یہ کیوں گیا جہاں تک یہ کیا ہے اچھا وہ یہیں تک ہے اور یہ کیا چیز ہے جو ہائٹ مارچن ٹوپ ایم ایکس کول بورڈر راؤنڈڈ اس کے اندر کچھ ایسا پڑا نیچے سپیس کی کیوں آ رہی ہے اس کو بھی ہم شاید فگر آٹ کر لیں تو ایس سکول اور اوکے اس کو سینڈر ہم کرنا جائیں تو اس کو ہم سب کو سینڈر لائن کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں کیونکہ سب اپنے نیچے سٹائر سینڈر لائن ہے تو اوکے تو ٹک سینڈر اس کو بھی ٹک سینڈر اچھا وہ نہیں ہوا کیونکہ اس کو کرنا تھا اوہ ابھی بھی نہیں ہوا نائس یاد یہ شاید اس کو دیپ فلیکس لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹک سینڈر نہیں ہوگا یہ یہ ہوگا جسٹی فائس انڈر پرفیکٹ تو اس طرح سے آپ کی پروفائل سازیں گے اور یہ ہی تین دفعہ دوبارہ ریپیٹ ہو جائیں گی تو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہی ہم اس کو بسکلی بند کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چاہے یہ بھی بڑھا دیتے ہیں کس طرح ہوں تو یہ ہمارا بیسکلی بیسک سا سمپل سا ایک مائی پروفائل مائی پوسٹ کس طرح تو ہم پھر نکل کے بیکن پہ آتے ہیں اپ ڈوٹ جیس میں آتے ہیں نیو پوسٹ کے نیچے ہی ایک اپ ڈوٹ گیٹ ریکویسٹ کرتے ہیں سلیش اس کے اندر آجے گا اپ ڈی سلیش مائی پروفائل کا ٹھیک ہے اس کے بعد اوثنٹیکیٹ 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 میڈل ویر چلے گا میڈل ویر ہے میڈل ویر بتا دے گا کونسا یوزر ہے تو اس کے ہم خود ہی کبھی اس میں کروال لیتے ہیں اگر اپٹومایزیشن ہم کریں پھر اپٹومایزیشن میں ہم یہ ساری چیزیں جو سیکیورٹی ریسک بغیرہ ہیں ان کو سولٹ کر لیں گے تو اپ آئی آگئے ہمارے پاس یہاں پر تو بیسکلی سیمپل بات ہے اسی طرح سب سے پہلے ہم نے ڈی سرکچر کرنا ہے ڈوٹ 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 ڈی سرکچر کرنا میں لگا اس میں سے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے اس میں سے ہمارے پاس آ رہا ہوگا کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا یا کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا تو صرف یوزر آ رہا ہوگا کہاں سے وہ بھی ریکویسٹ میں سے کیونکہ اگر آپ یاد ہو میڈل ویئر میں ہم نے ریکویسٹ کے اندر ایک اوبجیکٹ بنایا تھا یوزر کا تو ہم اسی یوزر کو اوٹھنٹی کیٹ کرتے ہیں جن کو نہیں یاد یاد جو یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اوٹھنٹی کیٹ ہم نے تو وہی چیز ہم یہاں پر ڈی سٹرکچر کر رہے ہیں تو اس کے بعد کریں گے ہم پھر کونس گیٹ پوسٹ یا پہلی پوسٹ کر دیتے ہیں اب اس میں کیا ہوگا تو ہم نے پوسٹ اس میں سے ہم نے نکالنے پر اس کے لئے پوسٹ چاہیئے ہیں تو پوسٹ ڈٹ فائنڈ کریں گے ہم فائنڈ ون نہیں اس بار ہی کریں گے ہم فائنڈ آل بھی ہوتا ہے اور فائنڈ جتنے بھی ہیں وہ سارے آجیں اور اس میں ہمارے پاس کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پوسٹ کے اندر جو اس کیمہ بنائے تھا اس کے اندر ہمارے پاس یوزر میں ابجیکٹ ڈی پڑے ہوتی ہے اس یوزر کی جس نے وہ پوسٹ ڈال گی تھی تو بیسکلی اس سے ہم اس کو گیٹ کریں گے تو یوزر میں جہاں پہ یوزر ڈوٹ سوری ڈی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد چلیں ہم ادھر میں ایک دفعہ کنسول کرا گیا اگر ہم اس کو خالی اس طرح نکال لیتے ہیں تو کیا ہوگا بھارے پاس دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کنٹرول ایس کر لیتا ہوں آس سوری کنٹرول ایس کر لیتا ہوں پوسٹ میں پہ جاتا ہوں ہمارے پاس جو ایک گیٹ رکست ہے ایس ٹی ٹی پی ای پی آئی اور یہ ہی ہے بس مارے پاسٹ ہے مائی مائی نہیں ہے سیف پروفائل ہے ٹھیک ہے پروفائل کر لیتا ٹھیک ہے گیٹ رکست ہے کچھ نہیں ہے چاہیے اس کے لیے شاید آہا اوتھنٹکیشن چاہیے ہوگا تو ہم ٹوکن جو ٹھیک ہے وہ ادھے سے گیٹ کر سکتے ہیں ایپ یہ ہے ہی مارے پاس ٹوکن بڑا یوزر ٹھیک ہے mäوہ ہیڈرز میں جاییں گے ایو اوہر تھریزیشن بی ایرر بی ایرر اور آگے ٹوکن لگ دیں گے سینڈ کریں گے بیرر ہو گر انویلی ٹوکن یہ کیسے کہہ سکتے ہیں انویلی ٹوکن دیکھ لیتے ہیں ایتنٹیگٹ میں کر گئی ہم تو یہ ہم انویلی ٹوکن یہ تب کہتا ہے جب اس کو ٹوکن نہ ملیں یا تو اوثرائزیشن نہ پڑا ہو یا ٹوکن نہ پڑا ہو سٹرینج یار سٹرینج اچھا ہیڈر ہم نے کنسول کی کیا ہو ہے تو ہم انویلی ٹوکن کر لیتے ہیں اس وقت ہمارے بس ہیڈر میں اوثرائزیشن تو آئی ہے چیک کیا نہیں سپیلنگ غلط ہو گئی تھے اچھا یہ مسئلہ ہم نے آثنٹیگٹ اور کہاں یوز کیا ہے وہاں پر آیا مسئلہ کی نہیں اس یا تو سپیلنگ میں نے آدمی چینج کیوں گے یہ نہیں پتا بہت ہم نے سٹرینج یہ ہے ٹوکن ایکسپائیڈ ایر آگے جی ڈی ای ڈی 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 ایکسپائیڈ ہو گیا ہو ہے ھیکسپائیڈ ہو گیا ہے تو دوبارہ لوگ ان کر لیتے ہیں ہم نے یہ بھی چاہیے کہ ہم فرنڈرن پہ بھی ایک چیک لگا دیں کہ چوبیس گھنٹے بعد اس کو ایکسپائر کروا دیں ٹوکن کو تو اب میں چلتا ہم آپ چیک کر لیتے ہیں ہم ٹوکن کو اپلیکیشن میں کے یہ ویلیو کنٹرول بھی کیا امید ہے اب چل جائے یہ سنڈنگ میں کیوں خواست کی بسیکلی ہم نے کنسول تو کروا لیا لیکن ہم نے یہ بتایا نہیں رسپونس نہیں بیجا جس کی وجہ سے وہ لوگ میں بس کے سٹیٹس ڈو انڈرڈوڈ سینڈ کر دیتے ہیں اس میں جو بھی پوسٹ آئی ہیں ٹھیک ہے ہاں سینڈ کر دیتے ہیں بھی دوبارہ کول کر لیتے ہیں اگر کوڈ نوڈ کر رسپونس کی رسپونس نہیں ہم نے کے بیجا اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے تو بسیکلی مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے اویٹ نہیں لگایا ہوا تھا تو اب سینڈ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں مرباس یہ پوسٹ آ جاتی ہیں ساری اب جو بات تھی بتانے والی جو میں نے بتایا نہیں تھی یہ اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یوزر کی صرف ابھی بھی یہاں پر آئی ڈی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یوزر کی ابھیتہ کا مرباس صرف آئی ڈی آ رہی ہے جیسے کہ اگر ہم پیش پر دیکھیں تو ہمیں پیش پر دوسری چیزیں بھی چاہیے اس کی پروفائل کے نام سے اس کا نام وغیرہ چیزیں چاہیے تو وہ نہیں آ رہی تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈوٹ پوپولیٹ کرتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں کس کو پوپولیٹ کرنے ہیں یوزر کو ٹھیک ہے یوزر کو پوپولیٹ کرنے ہیں اور کیا چیزیں پوپولیٹ کروانی ہیں اور کون کون سی فیل کروانی ہے جیسے کہ میں چاہتا ہوں ابھی آئی ڈی پرنٹ آجے اور پوپولیٹ ہو اور ساتھ اس کے یوزر نیمے بھی ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں تو اس کو کروا کے چیک کر لیتے ہم اب یوزر کی آئی ڈی کے بجائے ہم نے بس اس کا پورا ابجیکٹ پوپولیٹ ہوگے آئی ڈی یوزر نیم وغیرہ تو ہمیں یہ دو چیزیں چاہیے ساری چیزیں آگئی ہیں ہم بیسیکلی کنسول بھی کروا رہے ہیں اور جیسن میں میں نے پوسٹ بھی بھیجتی ہیں کیا چایا تو سمپلی فائف انڈرڈ ایرر دے دیتے ہیں اور ادھر ایرر جیسن کی بجائے ہم جیسن میں بھی بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم فرنٹرنڈ پر دکھا سکیں لیکن فلحال ہم اس کو ایسے ہی بھیج دیتے ہیں لکس گوڈ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنی پروفائل میں جہاں پر ہم نے یہ گیٹ کرنے ہیں تو بسیکلی یہ ہوگا پروفائل میں آ جائیں گے اس کے لیے ہم جو یوز کریں گے وہ ہم اس کو یوز ایفیکٹ میں کال کریں گے یوز ایفیکٹ بسیکلی جن کو بتا ہے وہ بیسٹ ہے جن کو نہیں بتا وہ بسکلی یہ ہے کہ یوز ایفیکٹ جب بھی کمپوننٹ رنڈر ہوتا ہے تو یوز ایفیکٹ میں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ ایک دفعہ رنڈر ضرور ہوتی ہے ایک دفعہ کال ہوتا ہے یہ یوز ایفیکٹ جب بھی کمپوننٹ چلتا ہے تو اٹس کائنڈ آف کنسٹرکٹر جسے کہتے ہیں ہم کلاسیج میں تو اس طرح کمپوننٹ ڈیڈ ماؤنٹ اور کمپوننٹ اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ والا سین ہے ادھر ان سے بہت سیمپل اور ایزی ہے تو اس سے ہم تین چیز آ جاتی ہیں فرسٹ یہ اس کے اندر ہوتا ہے جو آپ نے فنکشن پول کرنا ہے ریٹرن مطلب کہ جب وہ کمپوننٹ جو انسا اس کو ختم کرتے ہیں ریٹرن مطلب کہ ڈیلیٹ کرنے والا سین ہے اس فنکشن کو اور تیسرا یہ ہے کہ یہ دوبارہ کب چلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کنڈیشنل بیسٹ ہو کہ جب بھی کچھ چیز چینج ہو تو یہ دوبارہ یوز ایفیکٹ چلے تو وہ ہم تیسری چیز یہاں پر لکھتے تھے تو اس کو سیمپل کرتے ہیں ہم ہم یہاں پر کونسٹ ایک فنکشن لکھ دیتے ہیں get پوسٹ کے نام سے جو کہ ایک اسنگ فنکشن ہوگا ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے کونسٹ رسپونس is equal to فیچ ریکویسٹ مارتے ہیں اے اسٹی ٹی پی لوکل ہوسٹ کولن ایٹ تھاؤزنڈ سلیش اے پی آئی سلیش پروفائل ہے پروفائل کو ٹھیک اور اس کے ساتھ چیزیں کچھ بیج دیتے ہیں جیسے اس کا میتھر میتھر اس کا get ہے اس کے علاوہ ہم کنٹنٹ ٹائپ ہیڈرز بیج دیتے ہیں ہیڈرز میں آ جاتا ہے سوری کچھ بتا ہی رہا تھا لیکن نہیں ٹھیک ہے ہیڈرز میں کنٹنٹ ٹائپ آتا ہے اپلیکیشن یعنی کس ٹائپ کنٹنٹ جو آرے ہیں مارے پاس اس کا کیا ٹائپ ہے اور آتھرائزیشن آتھرائزیشن ہے سپیلنگ پھر اس کو کر لیتے ہیں سی یہ سپیلنگ ہے اور اس میں ہمارے پاس آجائے گا بیئرر لوکل سٹوریز ڈوٹ گیٹ آئٹم یوزر کولن ٹوکن یہ بیج دیں گے ہم اس کے بعد سوری زیادہ باہر آگے اس کے بعد کونسٹ پوسٹ اس ایکل ٹو اویٹ اچھا اویٹ اس کے اندر پوسٹ ہونے سے بہتر ہے ہم کریں گے یو سٹیٹ یو سٹیٹ یو سٹیٹ سنیپل سٹیٹ سنیپل تو یہاں پہ آجے گی پوسٹ اور سٹ پوسٹ پیڈ فول یہ ایک ایمٹی ارے ہوگی تو کیا کریں گے ہم سٹ پوسٹ کر دیں گے یہاں پر اس کے اندر اویٹ ریسپونس ٹوٹ سوری جیسن اصلا وہ ڈبل ریسپونس اس لئے وہ بتا رہا ہے کہ یہ پیچ پہ رہ گیا ایک اویٹ آگے اس کے بعد سٹ پوسٹ کروا دیں گے ابھی ہم کسی چیز پہ نہیں چاہ رہے چینج نہیں ہوگی تو اس کے بعد اور نیچے ہی اس فنکشن جو لکھا ہے اس کو کال بھی کروا دیں گے یہ پوسٹ سٹ ہو جائے گی یہاں پر ہم الپس اس کے اندر پوسٹ کے اندر ڈیٹ آ جائے گا تو ہم سمپلی ابھی لوگ کروا لیتے ہیں پوسٹ کو کس میں کیا آ رہا ہے اور ہمیں اس کو کس طرح یوٹریلائز کرنا ہے تو میں چلتا ہوں فرنٹ انڈ کی طرف تو یہ کنسول پہ آ جاتا ہوں نیٹوک ٹیب پہ اوپن کر لیتا ہوں مائی پروفائل پہ جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کالس دو دو گئی ہیں اس کو دو جانے نہیں چاہیی دی لیکن اس کو ہم دیکھ لیں گے شاید یہ ہم نے وہ ختم نہیں کیا سٹرکٹ موڈ کی وجہ سے دو دکھ کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دن پوست آگے اور ہماری تین پوست یہاں سے آگئی ہیں تو یہ دیکھیں یہ آگی مر بس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پوست ہیں اوکے 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 پوست کے اندر آ جاتی ہیں ہمارے پاس اریز ہے ٹھیک ہے کیپشن ہے ڈسکریپشن ہے اور امیج ہے ہم اس کو یوز کیسے کر لیں ہم یوز اس کو پہلے بات یہاں پر کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ایک چیز ہے اس سے بہتر یہ ہو سکتا تھا یہ در ہمیں یوزر کی چاہیے نہیں شاید ای تین در نیڈ یوزر آہ کیونکہ ہر اس پوسٹ اس ہی یوزر کی تو بار بار یوزر کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کو گیٹ کرنے کا تو یہاں پر تھی جسٹیفائی کونٹینٹ سینٹر بیٹھ فور ہنڈرڈ اچھے یہ تو اتھر رہے گا کنڈیشن یہاں سے سٹارٹ ہو جائے ہم کہہ دیں کہ کہ اگر پوسٹ جوٹ اس کے اندر سے بھی شاید پوسٹ اس کے اندر ہے تو وہ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا تھا آہ لیٹس چیک پوسٹ پوسٹ اگر ہے ڈوٹ اس کو کر لینا اب اس کو کر لیتا پوسٹ اس کی لیندھ اگر گریٹر دن زیرو ہے تو ہی یہ چیز چلے اگس تو ہی یہ چیز چلے تو میں یہ ڈیب یہاں سے پکڑ کے یہاں سے پکڑ اس کو اپر لے جاؤں گا اس کو فارمیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے فارمیٹ ہوگی ہے اگر تو اس کے لیندھ زیرو ہے چلیں اگر ہے تو پوسٹ ڈوٹ پوسٹ میپ کر دیتے ہیں اس کو ریٹن اور دیکھنے اس میں مربس کیا ہے مربس اس پہ آئی ڈی آتی ہے آئی آئی گی کیپ کیپ آتا ہے ڈیس کرپشن ڈیس کرپشن آئے گی ایمیج کا سورس اس کی جگہ ڈیس کرپشن آئیں گی ڈیس کرپشن آ جائیں گی اور لائکس پوغیرہ یہ تو اس کے سٹیٹس کے حوالے سے ہیں تو چیک کہ یہ کام کرتا ہے پرفیکٹ سو اٹس ورکنگ تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ میں نے کیپشن ڈیس کرپشن سے اتنے دیا ہوتا تو یہ ساری چیزیں آگئی نیو پوست ڈس کرپشن تو یہ ہمارے پاس بن گیا ہے ہم نے اس میں یہ چیز کور کر لی ہے اب اگر ایک اور پوست ڈالیں تو دیکھنا بھی اس کے لئے میں یہ چاہ رہا تھا برین نیو پوست برین نیو ڈس کرپشن ڈس کرپشن ایک اپلوڈ کرتے ہیں اس باری میں شاید تھوڑی چینج کر لیں گر میں پڑی ہو تو تم نیل ہیں تو یہ نہیں کو کر لیتے ہیں ہم اٹھ کوئی ایرر آگیا نیو پوست 401 ایرر آئے ان بیلی ٹوکن کا ایرر دوبارہ 401 انا ایرر پہلے تو ٹھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اس کے بار ای فیل اچھا اکی ایرر 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 ٹوکن بیسیکلی وہ اس لئے مسئلے نہیں آرہے تک اس لئے وہ مسئلے نہیں آرہے تھے آپ سمجھ آیا ایرر 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 گلت لگ دے تو آگے بھی گلت گلت صحیح ہو گیا تو یہ سپیلنگ ہوتے سو دیکھ لیں ری سٹارٹ ہو گئی ری سٹارٹ نہیں ہو اچھا ہو کی اس کو چک ہو گئے اب چک کر لیتے اپلوڈ سکسیسفلی ہو گئے اب ہم جاتے ہیں اس کے اوپر مائی پروفائل میں کیا ہماری پروفائل بھی اپ ڈیٹ ہوئی ہے یس ہماری پروفائل بھی اپ ڈیٹ ہوگی لیکن یہ چیز آگئی تو اس چیز کو ہینڈل کرنے کا ہمارے پاس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر فلیکس ریپ کر دیں گے ریپ جی فلیکس ریپ کر دیں گے ریپ تو یہ ریپ ہو کے نیچے آجائے گی اچھا ادھر بھی ایمیج میرے خیال سے ہم نے کوئی سپیسیفک ایکش بھو نہیں دی ہوئی جس کی وجہ سے یہ چار ایک جیسے آئیں کیونکہ ان کے چار ایمیج ہے اور یہ تھوڑا چھوٹا ہے تو ہم یہ بھی کر سکتے کہ ہم ایک ایمیج کو سیٹ کر دیں کہ اس کے اندر ہی فیٹ ہو جائے سو پھر بات کی چیز اچھا اس کے علاوہ اچھا وہ کرنا ہے بلکہ ہم نے بھی کیا نہیں ہے پروفائل میں گے یہاں پہ اور پلیکس ریپ کا یہ ریپ ٹھیک ہوگا اس کو ریفرش کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا یہ بھی پورا ہو گیا تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا آج اس ویڈیو ہاں آج ویڈیو تھا آج دیکھیں گے سٹیٹس کو اور لائک کو شاید ان کو دیکھ لیں یا بلکہ دیکھ لیتے ہیں سٹیٹس یا لائک کو دیکھ لیں گے یا ہمارے جو فرینڈز فالوورز اس طرح کی چیزیں اس کو دیکھ لیتے ہیں تو آج کی ویڈیو گے لیتنا ہی آج سی ویڈیو آج ویڈیو